عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتساغذ لعظمتہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا اشرف النبیینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اکم السلاتہ لدلو کی شمسے الہ غسق اللیلے و قرآن الفجرے انا قرآن الفجرے کانا مشہودہ ومن اللیلے فتحجد بہی نافلتن لک سلوات اللہ الرحمن الرحیم اعیدان محترم مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلے گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے یہ دو آیات جن کی تلاوت کا شرف میں روزانہ حاتل کر رہا ہوں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو سورج کے زبان سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور نماز قائم کرو صبح کے وقت اور حبیب رات کے اندھیرے میں تم اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے رہو آسا این یب آسا کا ربو کا مقامن محمودہ انشاءاللہ تم ایک دن مقام محمود پر فائز ہو جاؤ گے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ یب آسا کا بات ہم تمہیں مقام محمود پر پہنچا دیں گے مقام محمود سے ہم بہت آشتہ آشتہ قریب ہو گئے ہیں لیکن جب تک بے اصف سمجھ میں نہ آئے آسا این یب آسا کا جب تک بے اصف سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک مقام محمود کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے بھئی ایک تمہیدی گفتگو ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے سارے سننے والے اس تمہید کی طرف پوری طرح متوجہ رہیں قدیم زمانوں سے پرانے زمانوں سے فلسفے نے انسانی زندگی کے بارے میں ایک اصول دیا اب اس فلسفے کو فلسفہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے تو اس فلسفے کو اتنا آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھ دیں انسان کی زندگی میں فلاح و صلاح کے لیے سب سے پہلی سیوری یہ ہے کہ انسان اپیاد کو ٹھیک کریں پہلا یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے اور پہلی منظر کیا ہے معاشرے کے ٹھیک ہونے کی انسان پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے اپنے نفس کی تطھیر کرے جب نفس کی تطھیر ہو جائے تو پھر اپنے گھر اور گھرانی کی تطھیر کرے پہلے کا نام ہے تہذیب نفس جسے قرآن نے تذکیہ کے نام سے اشارت فرمایا ہے دوسرا مرحلہ گھرانے کو اور گھر کو ٹھیک کرے تدبیر منظر اور جب خود بھی ٹھیک ہو جائے گھر بھی ٹھیک ہو جائے تو اب اسے یہ حق ہے کہ اپنی سلاحیت کے مطابق ملکی اور شہری معاملات میں مداخرت کرے اور ان میں سلاح و فلا کی کوشی کرے اس کا نام ہے سیاست مدن تو تہذیب نفس تدبیر منزل سیاست مدن اگر انسان کا نفس نجیس ہے اس کی تطھیر نہیں ہوئی تو کیا خاک اپنے گھرانے کو پاک کرے گا اگر نفس انسانی ہی نجیس ہے بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ یہ تمہیں فلسفے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور قرآن کے حوالے سے ذرا سی آگے چل کے بات ہوگی تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو اپنے نفس کو پاک کرو اپنی تطھیر کرو جب ہو جائے تو اپنے گھر اور گھرانے کی تطھیر کرو جب وہ ہو جائے تو اپنے معاشر کی طرف جاؤ سیاستیں مدن سیاست کا حق صرف اسے ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنے اپنے گھرانے کو پاک کرنے بھئی کسے حق ہیں سیاست کا جو خود پاک ہو اب یہ نجیس لوگ کیا حق سیاست کریں گے اسلامیوں اب نفس کا پاک کرنا ضروری ہے اب گتبو یہاں سے ذرا سی آگے بڑھ جائے گی تو مارے پاس ایک شخص ہے جس کا نفس برا ہے اب تم سے پوچھا ہوں کومنسنس کی بات ہے ایک برے نفس کا آدمی ہے آجا برا نفس سمجھتے ہو تم اور ایک آدمی اچھے نفس کا ہے تو نظام کس کے حوالے کرو گے برے نفس والے کے حوالے کرو گے یا اچھے نفس والے کے حوالے کرو گے اس میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے بھئی دو آدمی آپ کے سامنے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک آنس برا ہے اور انہی میں سے ایک آنس اچھا ہے تو فطرت انسانی کا میزار یہ ہے کہ وہ اچھے نفس والے کو نظام دے دے برے نفس والے کو ہٹا دی بھئی یہ نا اچھا اب ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ دو ہیں ایک اچھے نفس والا ہے ایک بہت اچھے نفس والا ہے نہیں بھئی نہیں میں ذرا بات کو واضح کروں گا میں ذرا بات کو واضح کروں گا پہلے میں نے کیا کہا کہ ایک بدنفس ہے برے نفس والا ہے ایک اچھے نفس والا ہے تو تم نظام کس کے حوالے کرو گے جو اچھے نفس والا ہوگا اور اب دو اچھے نفس والے ہیں ایک وہ ہے جس نے اپنی زیادت سے اپنے نفس کو پاک کیا ایک وہ ہے جس نے اپنی زیادت سے اپنے نفس کو پاک کیا ایک وہ ہے جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا سوال ہے نا دو انسان تبارے سامنے ہیں ایک جتنے ریاضت کر کے مہنتیں کر کے اپنے نفس کو پاک بنایا ہے اور ایک وہ ہے جسے اللہ نے پاک بنا کے بھیجا ہے تو اب نظام کس کے حوالے کرو گے وہ جسے اللہ نے پاک بنایا جو اپنے اپنی زیادت سے اچھا بن جائے اس کا نام ہے امت اور جو اولان سے اچھا بن کے آئے اس کا نام ہے نبی یہ مراہل آسانی سے حل ہو رہے نا دیکھو بھئے دقیق مراہل کو میں نے آسان ترین لفظوں میں تمہارے سامنے بیان کیا اور چونکہ موضوع کو آگے جانا ہے اس لئے یہ مجبوریاں سی اب نہیں میں لذب بدل دوں تاکہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوں ہیں ان کے خدمت پر بھی ایک جملہ حدیہ ہو جائے میں نے کیا کہا جس نے اپنے نفس کو اچھا بنا لیا وہ ہے امتی اور جس کا نفس اچھا بن کے آیا ادھر سے وہ ہے نبی اب میں لذب بدل دوں جو اپنے نفس کو اچھا بنائے وہ ہے متقین اور جو ادھر سے اچھا آئے وہ ہے امام المتقین جاری 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 محمد و آل محمد صلوہ یہ مرہنے فکر آسانی دنسل ہو گیا کہ جو اپنے نفس کو اچھا بنائے محنتوں سے وہ ہے متقین اور جو ادھر سے اچھا بن کے آئے وہ ہے امام المتقین قرآن نے کہا ام نجال المتقین کل فجر ہماری نگاہ میں فاشق و فاجر اور متقین برابر نہیں ہو سکتے تو جب فاشق اور متقین برابر نہیں ہیں تو فاشق اور امام المتقین کیسے برابر ہو جائیں گے سمجھ لیں ٹھیک ہے نا کہ جب فاشق اور متقین برابر نہیں ہیں اللہ تھی نے گاہ ہوئے تو فاشق اور امام المتقین کیسے برابر ہو جائیں گے تو اب مجھا جملہ کہنے کی یادتے ہو کہ جو اللہ یہ برداشت نہ کرے یہ برداشت نہ کرے کہ ایک متقی کے آگے ہو جائے نہیں بھئی نہیں نہیں بھئی اب یہ جملہ تو تمہیں حدیعہ کروں گا اور یہ جملے کو حدیعہ کر کے آگے بھر جاؤں گا اللہ یہ برداشت نہیں کرتا اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ ایک امتی ایک غیر معصوم معصوم کے برابر ہو جائے تو یہ کیسے بنداش کرے گا کہ غیر معصوم آگے ہو معصوم پیچھے ہو سمجھ رہے ہو نا بات کو اب فکر یہی سے آگے بڑھ رہی ہے تو وہ مبوس کیا جائے کہ پہلے سے پاکیزہ نفس ہو یہاں تک لانا تھا مجھے اور اس تمہید کو اس سے زیادہ طویل نہیں کرنا یہی تک مجھے لانا تھا کہ وہ مبوس کیا جائے مبوس کی معنی بھیجا جانا اس لفظ کو بھی واضح کروں گا کسی دن کہ بیعصد کے معنی کیا ہیں اور قرآن نے مبوس کے لفظ کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہے وہ آئے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لئے جس کا نفس پہلے سے پاکیزہ ہو بیعصد کی کل دو آیتیں پڑھوں گا اور یہ دونوں آیتیں جو میں حدیعہ کر رہا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے یہ دونوں آیتیں نہ پڑھتا اگر تم صاحبہ سکر نہ ہوتے تم صاحبہ فکر ہونا بات سمجھنے کیا دی ہو مجلس حسین کی برکت ہے اور اس کا فیض ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں تو اب سنو سنو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں دو آیتیں بے ست کی قرآن و جیس سے ایک آیت سورہ جمعہ کی اور سب کے ذہن کے اندر پہلے سے محفوظ ہوگی ہواللزی باعثا فی الامیین رسولا منہم ہواللزی باعثا فی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِن قَانُ مِن قَبْلُ لَفِذ ذَلَالِ مُبِين اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو محبوظ کیا اور رسول کا کام یہ ہے کہ یطلو علیہم آیاتہی لوگوں کو آیات خدا کی تلاوت کر کے سنائے وَجَا قِيمُ ان کے نفسوں کو پاک بنائے وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابُ انہیں کتاب کی تعلیم دے وَلْحِکْمَہُ اور انہیں حکمت کی تعلیم دے کیا فارض ہے میرے نبی کے آیات کی ترابت کریں نفسوں کا تذکیہ کریں کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے وَإِن قَانُ احوارِ شریفہ جوابی فرمائن جا احوارِ شریفہ جوابی فرمائن جا سخت ورمائن جا موسیقی احوارِ شریفہ جوابی فرمائن جا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور رہبر موضوع کے نمائندے حضرت حجت اسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہودینی اپنے رفقہ کے ساتھ اس مجلس میں تشیف فرمائیں ظاہر ہے کہ یہ خود ان کے لئے بھی شرف ہے کہ وہ ذکر حسین میں شامل ہیں میرے دوستوں میرے ساتھیوں بتلا سکتے ہو میں کہہ کے آ رہا تھا بھئی سبحان اللہ ایسا مجوہ ہو تو بھی پڑھنے کا لذب بھی آتا ہے پوری آت پوزی اچھا میں نے وعدہ کیا نا آپ سے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ سب بے ست کی دو آیتیں سنا ہوں گا پہلی آیت اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو محبوس کیا اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوز کریں امیین کے سامنے قرآن پڑھیں پڑھ کے سنائیں دوسرا کام ان نفسوں کا تذکیہ کریں اس کا تیسا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے ولہ حکمہ اس کا چوتھا کام یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دے وَإِمْقَانِ مِنْ قَبْلُ لَفِذْ ذَلَالِ مُبِين اگرچہ اس سے اس کے آنے سے قبل پوری امیین کی سب کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی ذرال کے معنی گمراہی کھلی ہوئی مبین سن لیا تمہیں آرام سے بہت آرام سے سن لیا اچھا یہ سور جمعہ کی آیت ہے بس ہٹھا سورہ قرآن مجید کا اس کی دوسری آیت اور اب سورہ آل عمران سے ایک آیت پردو تیسہ سورہ ہے قرآن کا اور اس کی ایک سس چونسٹھی آیت سے بہت آرام دے سننا اس لیے کہ یہ سلسلہ فکر مسلسل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے بعد دوشے توہاری خدمتیں پیش کر سکوں اپنی ستاعت کے مطابق کہنے لگا سورہ آل عمران میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ بہت توجہ رکھنا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفِسَهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِمْقَانُ مِنْ قَبْلُ اللَّهِ الزَّالِ مُبِی اللہ ایسا اللہ ہے کہ اس نے مومنین پر احسان کیا ہے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبوس کیا اور اس رسول دیکھو لفظ کو لفظیں ہلالو اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات کی ترابت کریں نفسوں کا تذکیہ کریں کتاب کی تعلیم دیں حکمت کی تعلیم دیں وَإِنْقَانِ مِنْ قَبْلُ اللَّفِذَ الْعَلِمْ مُبِين اگرچہ اس کے آنے سے قبل یہ لوگ گمراہی میں مقدلا تھے سن لیا تمہیں دونوں آیاتوں کو ایک میں کہتا ہے کہ امیین گمراہی میں اقتلا تھے اور دوسرے میں کہتا ہے کہ ہم نے مومنین میں رسول کو بھیجا وہ بھی گمراہی میں اقتلا تھے تو مومن گمراہ کیسے ہو جائے گا بھائی اب اتنی بات تو تیر ہو گئی کہ اللہ نے یعنی یہ بیسط کی دو جہتیں ہیں یعنی کہ دو مٹاوں مبوس ہوا ایک جہت سے مومنین کے مبوس ہوا دوسرے جہت سے امیین کے مبوس ہوا جہتیں بیسط کی دو ہیں اور دونوں کے لیے کہتا ہے کہ یہ زلال مبین میں مفتلا تھے بھائی توجہ رکھنا یہ گمراہی میں مفتلا تھے تو مومن ہوتے ہوئے گمراہی میں کیسے مفتلا ہوگا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے تو یہ کیا کہہ لیا کہ یہ زلال مبین میں مفتلا تھے تو اگر زلال مبین کے معنی کھلی ہوئی گمراہی کے ہیں تو پھر کیا یہی معنی کرو گے یہاں پر بھی اگر قرآن قاضی ہے تو معنی بسلا لو اگر قرآن قاضی ہے تو اس کے معنی بسلا لو تو اب قرآن ہی سرے قائد پڑھوں زلال کے معنی گمراہ تمہیں حق پوچھنے کا کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ گمراہ کہاں سے منہ نکال دیا قرآن سے یہ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں دفن ہو کے گمراہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھائے گا جب ہم زمین میں دفن ہو کے گمناہ ہو گمناہ ہو جائیں گے تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ زمین سے اٹھائے گا گمناہ ہونا زلال گمراہ ہونا زلال سنیا تم نے زلال کے دوبارے نہیں ہو گئے ایک گمناہ ہونا ایک گمراہ ہونا تو جو امیین گمراہ تھے مومنین گمناہ تھے بات پہنچ رہی ہے امیین گمراہ تھے مومنین گمناہ تھے اگر یہاں تک آ گئے ہو تو جانتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے والوں میں دونوں نے کہا گمراہی ترجمہ کیا ہے دونوں مقام پر گمراہی ہی ترجمہ کیا گیا ہے تو اب ایسا کیوں کیا گیا مجھے یادت دو اگر میں آف در ایکارڈ ہو گیا ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا آف در ایکارڈ ہو گیا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس جگہ پر ایک مسئلہ واضح ہو جائے بہت توجہ رہے قرآن میں ایک آیت ہے بہت ترجمہ جانتے ہو کیا کیا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ اللہ نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت کر دی تمہاری ٹھیک ہے نا اللہ نے گمراہ پایا کس کو وہ جس کے نصف کا تذکیہ خود کیا تھا اس کو اللہ نے ترجمہ یہی ہے جا کے دیکھ لے نا مترجمین کے مترجم قرآن کے اندر ترجمہ یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں گمراہ پایا تو تمہاری ہدایت کر دی جبکہ ایک ترجمہ موجود تھا کہ اللہ نے تمہیں گمنام پایا تو جب ایک ترجمہ موجود تھا گمنام کا تو گمراہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اب ان پر توہین رسالت کا اوڈینس نافذ نہیں ہوتا ان پر تو اب ترجمہ کیا کروں گا میں بوجودہ کا حبیب ہم نے تجھے گمنام پایا فہدہ تو پوری خلقت کی ہدایت کی تیری طرف اب تمہارے نام کے بغیر نہ آزان ہوتی ہے نہ نواز ہوتی بس میرے عزیزو اب اسی بقام کے بات آگے بھا جائے تیکنیکل مسائل میں اُلھانا نہیں جا رہا ہوں میں ہوا الَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ خدمت شما حضرت عویٰ تجمہ سونا بھائی کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو ہوا الَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا میں پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں ہوا الَّذِي اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا یہ تعریف کس کا ہے اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا رسول پہلے سے پہشانہ ہوا ہے اللہ اپنا تعریف کرا رہا ہے رسول کے ذریعے اب اس سے آور آسان کر دوں بھئی اس سے پہلے کی آیت پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم يُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّنَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِقِ الْقُدُوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ہو الَّذِي بَعْسَ فِي الْمِنِيِنَا سُولَ مِنُمْ اللہ ملکِ قُدُوسِ ہے عزیزِ حَكِيمِ ہے اور اللہ وہی ہے جس نے ایسا رسول بھیجا تو یہ تعرف رسول کا نہیں ہے اللہ کہے رسول کے ذریعے سے تو اگر چھوٹا اس قابل ہو موسیقی بات کو سمجھے تو میں آگے بڑھ جاؤں بھئی تارک کا طریقہ کیا ہے بڑے کے ذریعے چھوڑے کا تارک ہوتا ہے یہ بچہ بیٹھا ہے بھئی یہ کون ہے بچہ کاغب فرنہ کے بیٹا ہے اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ساتھ فرنہ کے باب ہیں فقط اس صورت میں ہوتا ہے جب بیٹا لائک کے فقر ہو جائے جب چھوٹا لائک کے فقر ہو جائے تو اب یہ جمعہ کہنی کی یادت ہے کہ اگر کوئی لائک کے فقر ہو جائے تو اس کے ذریعے بڑے کا تارک ہو سکتا ہے اگر محمد اپنے اللہ کے لئے قابلے فقر نہ ہوتے تو عذاب محمد کے ذریعے اپنے تارک پر کراتا اور اگر محمد کی بیٹی محمد کے لئے لائک کے فقر نہ ہوتے محمد کی بہتepsremlin گلنے کے لئے لائک کے لئے لائک کے لئے لائک کے لئے لائک کے لئے constru واقعے لائک کے لئے لائک کے لئے مندھçe محمد کی برicle اب ان تک پہنچاؤ جو کتاب کو کافی سمجھتے ہیں جمعہ اپی طرح سے کہو میرا گریبان تھام لو لیکن اگر قرآن پڑھ رہا ہوں میں تو سائے تصریم کو خم کر دو اللہ ہی باؤسا فیل امیین رسول امینا اللہ نے ایک رسول بھیجا میمنین نے بھی وی آیا اور امیین نے بھی وی آیا کام کیا ہے قرآن سنائے پہلا کام سننا بھائی آرام سے سننا قرآن سنائے پہلا کام نفسوں کو پاک بنائے دوسرا کام کتاب کی تعلیم دے تیسرا کام حکمت کی تعلیم دے چوتھا کام کتنے کام ہیں رسول کے چار پہلا کیا ہے آیتیں سنائے یہ تو پہلا کام ہیں اور دوسرا کام کیا ہے نفسوں کو پاک کریں تیسرا کام کیا ہے کتاب کی تعلیم دے چوتھا کام کیا ہے حکمت کی تعلیم دے پورا دین یہی ہے اس کے باہر اگر ہے تو تم اصلاح دو جہاں جہاں تک میرے سننے والے سن رہے ہیں انہیں یہ محلے دے رہا ہوں کہ پورا دین یہی ہے یہ چار چیزیں پورا دین ہیں اس کے باہر کوئی چیز دین نہیں ہے کیا ہے بھئی آیات کی تلاوت کرے قرآن سنائے پہلا کام نفسوں کو تذکیہ کرے دوسرا کام کتاب کی تعلیم دے تیر سا کام حکمت کی تعلیم دے چوتھا کام تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ ان چار چیزوں میں سے ایک بٹا چار ہے قرآن اور تین بٹا چار ہے مجھے رسول کی سنت تو جب کہا کریں کہ کتاب کافی ہے تو سوچ سمجھ کے تو کہا کریں جب کہیں کہ کتاب تازی ہے تو بھئی سنت سمجھ کے کہیں بھئی تین حصہ دین کا رسول کے لئے ہے اور ایک حصہ قرآن کے لئے ہے تو اب میرا جملہ سننا وہ تمہیں قرآن سنائے تم سنو وہ تمہارا نفس کا تذکیہ کرے تم کرواؤ وہ کتاب کی تعلیم دے تم تعلیم حاصل کرو وہ حکمت کی تعلیم دے تم حکمت کی تعلیم اسے حاصل کرو وہ کتاب سنانے والا تم کتاب سننے والے وہ تذکیہ کرنے والا تم تذکیہ کروانے والے وہ تعلیم دینے والا تم تعلیم لینے والے نبوت تمہیں ایسا نبوت تمہیں ایسا دیکھو بھائی یہ مراحل بہت ضروری ہیں مقاب محمود تک پہنچنے کے لئے اور مجھولی ہے موضوع کو جس شفائی ہونا ہے تو اب ایسے کے لئے کہا گیا کہ قل ان کنتم تو ہی بونن نا فتہ بے اونی فتہ بے اونی عجیب جملہ ہے رسول کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا تو اتبا میرے محمد کا کرو محبت اللہ سے اتبا محمد کا بہت بہت توجہ رہے اچھا بھائی تو ہم کریں محمد کا اتبا محمد کس کا اتبا کرے یہ روح القدس ہم کی زبان سے بولا آپ میں کہا وحی فرما رہے ہیں کہ وحی کا اتبا کرے باقیہ بھی یہی ہے کہ ہم اتبا کریں محمد رسول اللہ کا اور محمد رسول اللہ اتبا کریں وحی الہی کا ہے نا وحی الہی کا قل بہت توجہ رکھنا بہت توجہ رکھنا سورہ جمعہ دسوہ سورہ قرآن مجید کا اب وہ آیت کوٹ کروں پھر میں آگے جاؤں دسوہ سورہ قرآن مجید کا لوگ آتے ہیں رسول تمہارے خدمت میں جا کے دیکھ لیں نا لوگ تمہارے خدمت میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ای تے بے قرآنن غیلِ حَزَا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دینے سن لیا یا رسول اللہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دیں یعنی قرآن لینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہیے کوئی اور چاہیے اچھا یا رسول اللہ کوئی دوسرا قرآن دے دیں آؤ بددل ہو اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو تھوڑی سی ہماری مرضی کے مطابق تمہیں تبدیلی کر دیں سن لیا تمہیں رسول کہلے کہ میری کیا مداز کہ میں ایک لفظ اس کا اپنی مرضی سے بدل دوں رسول کہلے کہ میری کیا مداز کہ میں قرآن کا ایک حرف بھی اپنی مرضی سے بدل دوں توجہ ہو رہے یا رسول اللہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور دے دیں اور اگر یہی دینا ہے تو ہماری مرضی سے کچھ تبدیلی کر دیں تو مطالبہ کرنے والوں میں تحریف یا قرآن کا مرضی تھا مطالبہ کرنے والے کہتے ہیں کہ یا تو دوسرا قرآن دے دیئے یا تو کوئی پچیس قرآن رکھے ہوئے اور یا اگر یہی دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑ کی تحریف کر دیں تو جو مطالبہ کر رہے ہیں ان میں تحریف کا میزاز ہے یا نہیں تو خطرہ تھا کہ بعد رسول تحریف کر دی جائے کہا قرآن کو اکیزہ نہیں چھوڑا جب تک آرے محمد کو سعجی کر دو جو مطالبہ کر دیں بس برادر عزیز یا سب بولتے رہیں گے مجھے بھی تو بولنے تھے کچھ ہوا تھا مجھے بھی بولنے تھے اور اب ظاہرے کے دامنے وقت تیزی کے ساتھ کھشتا جا رہا ہے تو اب میں تمہیں لے آیا اس مرحلے تک جس مرحلے پر بات کو اپنے میار کمال تک پہنچاتا ہوئے ایک جنرات کرنا چاہوں گا میری کیا مجال کہ میں قرآن میں اپنی مرضی سے کچھ تعریف کر دوں ممکن نہیں ہے بس میں تو صرف وحی کرتا ہوں جو وحی الہی مجھے کہتی ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اس آئے مبارکہ تک آ گئے میں تو صرف اس کی پیر بھی کرتا ہوں جو وحی آ جائے میرے اوپر تو رسول کیا کرتا ہے وحی کی پیر بھی کرتا ہے رسول جو کرے وہ وحی الہی ہے منع کر سکتے ہو رسول جو کرے وہ وحی الہی ہے اچھا بھئی انسان تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو یا تم قول ہو یا تم عمل ہو سو رہے ہو عمل ہے جاگ رہے ہو عمل ہے کوئی کام کر رہے ہو عمل ہے ٹھیک ہے نا مجلی سن رہے ہو عمل ہے اور جب بولو گے تو قول ہے تو انسان یا قول ہے یا عمل ہے کوئی کسی چیز تو نہیں ہے نا انسان تو پوری انسانیت پوری انسانیت یا قول ہے یا عمل ہے رسول کا عمل جو بھی میں کروں وہ وحی الہی ہے اب جو بھی کر دے رسول اگر سوئے تو وحی الہی ہے اگر سلا دے ٹھیک ہے نا بہت سامنے کی بات ہے اگر سوئے تو وحی الہی ہے اگر سلا لے تو وحی الہی ہے اگر جاگے تو وحی الہی ہے اگر جگا دے تو وہی الہی ہے اگر بیٹھے تو وہی الہی ہے اگر بٹھا دے تو وہی الہی ہے اگر اٹھے تو وہی الہی ہے اگر اٹھا دے اس مرحلے تک آئے اس مرحلے تک آئے کہ رسول جو کرے وہ بھئی الہی ہے اور اب ایک مرحلے کو اور حل کرتے چلیں اور پھر یہاں سے میں آگے بھرنا ہوں کہ رسول جو کہے وہ بھئی الہی ہے دیکھو بھئی کبھی حضرت حجت و اسناب المسلمین بہت لائق علمہ میں ہیں آگا بہت دینی آگا ایک بات کہوں آپ سے اردن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرات جو ہیں وہ بات کو نہیں سمجھ لیں ماں جو ہے وہ نافیہ بھی ہے ماں موسکولہ بھی ہے ماں محضریہ بھی ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو میں ایک اشتہات کرنا چاہ رہا ہوں بکرنے تو کبھی کبھی تو میں یہ فرصت ملکی ہے کوئی بات کرنے کی بھائی میں برادر عزیز میرے ساتھ یہ نکر ہیں میں ایک بہت بڑا خادم ہوں ذکر سیدو شہدہ کا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں موسیقی موسیقی بہت 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 موسیقی ماں کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وماء محمد رسول بہت 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 موسیقی ماں کے معنی نہیں ہے نا اور ایک معنی ماں کے جو تو پوچھو گو نا یہ جو بلگ ماں انزلہ لیک پہنچا دو جو تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے تو ماں کے دونوں معنی ہیں نا ماں کے دونوں معنی ہیں ماں کے معنی نہیں اور ماں کے معنی جو وما ینتقو انی الحوا انہوا اللہ وحی انجوہ وہ بولتا ہی نہیں ہے ماں وہ بولتا ہی نہیں ہے اپنی خواہی سے جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے یہ تو ایک تجمہ ہو گیا اور اب مجھے ماں کے سجمہ کا نیل یاد دیتے ہو وہ جو بھی بولے اپنی خواہی سے وحی وحی الہی ہے میں نے ذہمت دی اور اب اس میں رہنے فکر سے ذرا سا آگے جانا چاہ رہا ہوں میں اور اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنی سوارت ہے مجھے نہیں معلوم کیا متفق ہے میری سائے سے یا نہیں حضرت عیت اللہ متفق شردی رہا جاوہ تائید ہا بیائے خوشوری حبیل خلا بلانت ملوان ورہا 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 ہے کہ جب دونوں معنی ہیں تو مجھے حق دو کہ میں ایک معنی اور کروں ٹھیک نہیں ایک معنی پہلے سے آرہے تھے ایک معنی معنی کر دی ہے تو اچھا جو بولے وہ وہی الہی ہے یعنی جو بولا ہے رسول وہ خود نہیں بولا وہی الہی بولی اور جو کیا ہے رسول نے وہ رسول نے نہیں کیا وہی الہی نے کیا وہی یہی ہے نا اب اس سے تو آگے میں کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا جو کرے جو کرے میرا نبی وہ وہی الہی ہے جو کہے میرا نبی وہ وہی الہی ہے یہ کرنا اور کہنا یہ جگہ جمع ہو گئے ہاتھ سے برن کیا اور سبان سے کہا من کو تو موڑا ہو یعنی جو بس میرا لی لو میرا دوستو اب سلسلہ فکر کو کنکنود ہو جانا ہے تو نبی اتبائے وہی کرے امت اتبائے نبی کرے اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب میں کیسے تمہارے سامنے اس بات کو عرض کروں جو میرے دماغ کے اندر بہت بری ترے گونجی رہی ہے عجیب بات یہ ہے کہ کسی دن کسی دن کسی بزرگ نے کہیں سے میں توریت کے کچھ تھوڑے سے برخ مل گئے ہیں اور آتے رسول کی خدمت میں کچھ تھوڑا سا پڑھ دیا اس میں سے اب نگاہ تو ہے ورق کے اوپر رسول کے چہرے میں تو نگاہ نہیں ہے نا ورق پہ پڑھ رہے ہیں کوئی دوسرے بزرگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کا چہرہ متغیر ہے روک دیا کیا کر رہے ہو رسول کا چہرہ متغیر ہے گھباتے بند کر دیا اس وقت جلال کے عالم میں میرے نبی نے اشارت فرمایا لَوْ قَانَ مُوسَى حَيَّنْ لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اِتْتَبَاعِ آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے یہ کیا کر رہے ہو میرے سانے توریت پہ رہے ہو آج اگر موسیٰ ہوتے تو میری امت میں ہوتے میرے نبی نے اسم دے لیا کہ جو بھی نبی زندہ ہوتا وہ میرے نبی کی امت میں ہوتا موسیٰ تو زندہ نہیں ہے لیکن عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں میرے نبی کی امت ہے علیہ زندہ ہے یا نہیں میرے نبی کی امت ہے حضرت خیر زندہ ہے یا نہیں میرے نبی کی امت ہے تو جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں اس امت کی سربراہی مدرسے کے شیخ الحدیث کو لینا چاہتے ہو موسیٰ 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 قرآن سورہ یونس میں کہہ چکا ہے اَفَمَا يَحْدِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَن يُتَّبَى اَمَّن لَا يَحِدِّي إِلَّا يُحْدَى فَمَارَكُمْ كَيْفَتَعْكُمُونَ اگر زمانے نے فرصت دی تو کل میں عرض کروں گا اس آئیب و برکہ کے پور نظیمہ اتباع کے لیے اسے تلاش کرو جو حق کی ہلایت کرتا ہو میرا نمی اتباع کا مکمل نمونہ ہے میں نے بڑی زحمت دی آج اور اس سے زیادہ مفہومات کو سطح علمی سے بغندر نہیں کر سکتا تھا جتنا آج میں نے زحمت دی تو میں بات کو روکنے جا رہا ہوں اور اگر روک سکا تو کئی نہ کئی کسی منزل تک پہنچا کے ذمے چھوڑوں گا وَغْفِذ جَنَا حَقَ اب اتباع آیت اتباع یا دکھو گے ایک آیت اِنْ اَتْتَبَعُ إِلَّا مَا يُحَاِ الْاِيَّا میں وَحِي الْاہِ کی پہلی کرتا ہوں ایک آیت دوسری آیت قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَتْتَبِعُونَي يَوْبِقُمُ اللَّهِ دیکھو تو مگر خدا کی محبت کا دھاوہ کرتے ہو میرا اتباع کرو دو آیتیں ہو گئی اَفَمَنْ يَحْدِي الْاَلْحَقِ اَحَقُوا اَنْ يُتَّبَعُ وہ جو حق کی ہدایت کر رہا ہے وہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع تھی آ جائے یہ تیسری آیت اب یہ آیتیں تمہارے ذہن کے در محفوظ ہائیں گی نا تو اب ایک آیت سنو جو بھی اتباع کرے میرے نبی کا وہ منزلِ کمال پہ ہے اب آیت پڑھوں وَغْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ حبیب مومنین میں سے جو تمہارا مکمل اتباع کرے اس کے لئے اپنے کندے کو جھکا دو آیت پہنچ گئی سورہ شورہ میں چھبیسہ سورہ قرآن مجید کا اور اب بات کو یہی روحنا چاہ رہا ہوں وَغْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ مومنین میں سے جو بھی تمہارا مکمل اتباع کرے بہت توجہ رکھنا یہ آیاتی اتباع ذہن کے در محفوظ ہوتی جائیں بہت توجہ رکھنا نہیں ہوئی نہیں رکھو آگا اگر نہ بیٹھے ہوتے تو میں اپنا موضوع کو تبدیل نہ کروں ایک آیت اور سنتے جاؤ اتباع کی اگر قرآن کافی ہے تو پھر اس طریقے سے کافی ہے جس طریقے سے ارض کر رہا ہوں دامنِ آلِ محمد سے متمسک ہو کر سورہ یوسف سورہ یوسف یہ ڈاکومنٹیشن ہے یہ ہوارے ذہن میں رکھنا آپ جانے کے بعد دیکھنا کُل حاضی سبھیلی اس دین کی طرف بلانے کا حق مجھے ہے انا اور میں پوری بصیرت سے لوگوں کو دین کی طرف بولا رہا ہوں بَمَنْ اِتْتَبَعَنِي اور جو میرا مکمل اتباع کرے دوسرا حق اس کا ہے آیت پہنچ گئی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی آج ٹھیک ہے نا اور میں چاہ رہا تھا کہ آیات کے ذریعے تمہیں کسی مرحلے سے تک پہنچا دوں ایک مطبع اور سننا قُل حاضی سبھیلی عَدُوِ الَلَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ عَنَا وَمَنْ اِتْتَبَعَنِي بس دو کو اسلام کی تبلیغ کا حق ہے دو کو اسلام کی ذمہ داری تفعیص کی گئی ہے عَلَى بَصِیرَةٍ عَنَا وَمَنْ اتْتَبَعَنِي جو مرح مکمل اتباع کرے تو قرآن نے کہا کہ رسول کے بعد بس وحی ہوگا اس دین کا ذمہ دار جو رسول کا مکمل اتباع کرے بھئی یہی ہے نا تو اب قرآن سے پوچھنے کہ رسول کا مکمل اتباع کرنے والا کون ہے جو بھی مکمل اتباع کرنے والا ہے وہی رسول کے بعد جانشیر یہاں تک آگے آگے میں ساتھ اب واپس چلو جو مومنین میں سے مکمل پیری کرے اس کے لئے اپنا کندہ چھکا دو بہت سناٹا ہے میرے محسن سننے والوں پر دیکھو کہ قرآن کو قرآن سے جو وہاں ہوں کیا کہا کہ بھئی دو ہیں جن کو اسلام پھیلانے کا حق ہے ایک میں ایک جو میرا مکمل اتباع کرے ہیں اب فقط دھوننا اسے ہے جو مکمل اتباع کرتا ہو وہ رسول کے بعد رسول کا بارج سے یہی تو نکلے نا اب یہ آئے سامنے آئی کہ جو مکمل اتباع کرے اس کے لئے کندے کو چھکا دو تو سن یہ تلاش کرنا ہے کہ رسول کا کندہ چھکا چس کے لئے اب اتنا ہی تو تلاش کرنا ہے نا کہ رسول کا کندہ جو کہا کس کے لئے اب جس کے لئے رسول کا کندہ چھکا ہے وہ رسول کا مکمل اتباع کرنے والا اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کے بعد رسول کا جانشید تو پوری تاریخ دیکھ جالو رسول کا کندہ کوئی دو موخوں میں چھکا یا فتح مکہ کے دن حضی کے لئے چھکا یا عید کے دن حسنین کے لئے چھکا جا ہماری لگ رسول کا کندہ ا прибائی لگ ا فاتس اگلی لگی آمائی الہمرا ہیں آمائی لگ رسولстр آمائی لگ رسول بس میرے عزیزو میرے دوستو گفتگو کو اس مرحلے پر میں روک دوں گا اور ظاہر ہے کہ چند جملے مجھے مسائف کے کہنے ہیں لیکن اب آخری فیصلہ تو اس میں کہہ داؤ اب تک کیا بات ہوئی دیکھو بھئی یہ دہوراتا ہوں اس لیے کہ موجودان اور چھوٹے بچے جو بٹھے ہیں ان کے ذہنوں تک بھی یہ بات راسخ ہو جائے کہ جو رسول کے لیے اتبا کی مکمل منزل پہ آ جائے رسول کے نیابت کاک اس کے پاس ہے آیت پڑی ہی آنے اور قرآن نے کہا کہ آپ کیسے پڑا جلے کہ مکمل اتبا کرنے والا کون ہے وہ ہے جس کے لیے رسول کندہ جھکا دے ٹھیک اور رسول کا کندہ دو ہی مقامات میں جھکتا ہوا نظر آیا یا بدھ توڑتے وقت فتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا یا حسنین کے لیے ناقہ بنتے وقت جھکا کسی اور کے لیے جھکا نہیں تو ترسیب امامت کے سمجھ میں آگئی یہ ہے مکمل اتبا کرنے والے یہ ہے مکمل اتبا کرنے والے تو قرآن کے گاہے سنو اور بات مکمل ہو جائے بھئی علی اتبا کرنے والا حسن اتبا کرنے والا مکمل حسین مکمل اتبا کرنے والا اور بات قرآن نے آوازی والسلام اللہ من اتبا کرے اس پر سلام ہو تو رضی اللہ نے کہنا ہے سلام کہنا ہے اللہ من اتبا کرنے والا 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 جو اپنے نقص کو گمرہی میں چھوڑ دے وہ فاشق و فاجر گفتگو کا آغاز یہی سے تو ہوا تھا اب ایک وہ ہے کربلا کے میدان میں پھر توجہ رکھنا تمہاری سہدائے بلند ہو گئی عجیب مرحلہ ہے خدا کی قسم ان مرحلوں میں حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے ابھی میں نے صرف کربلا کا لفظ کہا ہے طبیل مسائب نہیں لیکن جب بات یہاں تک آئی ہے جو سرکشی سے جو سرکشی سے تقوی کی طرف جائے توجہ رہے وہ متقی ہے اور جو تقوی سے سرکشی کی طرف جائے وہ فاشق ہے یہی تو با چلی تھی یہ دونوں کردار آشور کے دن کربلا کے میدان میں ہیں جو تقوی سے سرکشی کی طرف گیا وہ ہے پیسر ساتھ اور جو سرکشی سے تقوی کی طرف آیا اس کا نام ہے ہور پہنچ گئے یہ دونوں کردار دونوں کردار سامنے ہیں ایک ووٹہ جو تقوی سے سرکشی کی طرف چلا گیا وہ ہے پیسر ساتھ اور ایک وہ ہے جو سرکشی سے تقوی کی طرف آیا اس کا نام ہے ہور ابن جزید ریاہی حسین کا قافلہ جا رہا تھا دو پہر کا وقت تھا حسین کی فوج سے کسی نے اللہ اکبر کی آواز ولن کی حسین کے کانوں سے آواز گئی کہا کہ اللہ بڑا ہے یقیناً بڑا ہے لیکن یہ موقع کا حسین ہے جو تم اللہ اکبر کہہ رہے ہو کہا فردان رسولت خورمے کے درخت نظر آ رہے ہیں خورمے کے درخت کا مطلب سمجھیں بے آب و گیا میدان سے حسین گزر رہے تھے یا ایک پودا بھی نہیں تھا کہاں ایک پتہ بھی نہیں تھا تو درخت کیا ہوتے کہاں بھئی آزاں دیکھنا یہ اس علاقے میں کوئی درخت تو نہیں ہے گئے کئی آدمی گئے اور واپس آئے کہاں فردان رسول فردان رسول یہ خورمے کے درخت نہیں ہیں یہ کھیچے ہوئے نیزے ہیں خوزان میں وحی اپنے قافلے کو روک دیا کچھ دیر انتظار کیا قافلہ آیا ہر کا قافلہ ہر کا دستہ ہر کے ساتھ آیا اتنے پیاسے تھے ہر کی فوج والے کہ ناقے اور گھوڑے ان کی زبانیں پیاسے نکلی ہوئی تھیں بھئی آباس بات تو بعد میں ہوگی پہلے انہیں پانی پھلا دو تمہاری سزائے بلند ہو گئی بس میرے پاس بہت بھی نہیں ہے بھئی آباس انہیں پانی پھلا دو سارے انسانوں کو طویل واقعہ ہے خلاصہ کرنا ہوں سارے انسانوں کو پانی پھلایا گیا پھر کہا آباس جانور نے کوئی پانی پھلاوا اور جانور جب تک تین مرتبہ پی کے موں نہ اٹھا دے سیراب نہیں ہوتا پھر پوچھا پھر پوچھا کہ ہر ترانہ کیسے ہوا کہا فرزند رسول مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر کوفے لے جاؤں کہا تُو یہ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر حسین نے اپنے فرس کو موڑا جیسے ہی فرس کو موڑا ہر نے آگے بڑھ کر حسین کے لگانے فرس پہ ہاتھ ڈال دیا یہ بہادری کی علامت ہے اور یہ گستاخی بھی ہے کسی کے لگانے فرس پہ ہاتھ ڈال دیا کہ میں تب گریوان میں ہاتھ ڈال دیا ہے بچ جیسے ہی اس نے حسین کی لگانے فرس تھامی ایک مطعہ گھور کے دیکھا کہا سکلت کا امو کا یاہور ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تیری یہ مجال تیری یہ مجال کہ تُو میرے گھوڑے کی لگان پہ ہاتھ ڈال دے ہور کام پہ لگا کہا فرس رسول آپ یہ تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن اب میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ معظمہ کا نام بغیر وضو کے لے نہیں سکتا اب باس دور کھڑے ہوئے سن رہے تھے گھوڑے کو دوڑا تے ہوئے قریب ہے کہا اور یہ کس کی ماں کا نام لے رہا تھا اگر دوبارہ تری زبان سے جملہ نکلا تو زبان کاک کرتا دی ہتھے لی پہ رکھوں کو عجر کمر اللہ بس میرے عزیزو میرے دوستو تم نے گھریہ کیا تقریر اس مقام پہ رکھ گئی لیکن یہ جملہ کہے بغیر تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہورک کے دل کو چھوٹ تو لگ چکی تھی خسین پانی پلا چکے تھے چھوٹ تو تھی ہورک کے دل پر آشور کی رات آئی آزی رات کے قریب ہور اپنے خیمے سے نکل کے ٹہل رہا تھا غلام نے دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے مسترد ہے خیمے میں لیٹتا نہیں ٹہل رہا ہے سوچا کہ شاید آقا کو پیاس لگی ہو پانی لایا ہورک کے سامنے پیش کیا ہورک نے پانی دیکھا زمین پر ٹھوٹ دیا روایت کہتی ہے کہ ہورک کا غلام گھمرا گیا ہورک کے بیٹے کو ہورکے بیٹے کو اور ہورکے بھائی کو ملا کے لیا کہا بھئیہ کیا ہوا بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا جواب نہیں دیا دونوں کا ہاتھ تھاما اور کھینشتا ہوا خیام حسینی کے پیشے لائیا آدھی رات کے بعد کا وقت تھا اور کہنے لگا ذرا یہ کان لگاؤ سنو کہ کوئی آواز آ رہی ہے آخری جملہ جب بھائی نے اور بیٹے نے کان دھرا آواز کے اوپر تو آواز آ رہی تھی آل عطاش آل عطاش یعنی حسین کے بچے آگری رات کو بھی پیاس کے شدت میں جاگ رہے تھے سوئے نہیں دے بس تقریص تقریص تمام ہو گئی لیکن جملہ جملہ سنو اب ہورکے ہورکے مقتد کتب آیان نہیں کر سکتا ایک جملہ کہوں گا اور بات یہیں مکمل ہو جائے گی ہور آیا خدمت میں آیا اور اب ایک جملہ ایک جملے کے لئے رحمت دے رہا ہوں میں خدمت میں آیا کہا فرزند حسول مجھے اجازت ہو کہ میں جن کہ میران میں جن کہا ہور تھوڑ گیر کے لئے تو بیٹھ جاؤ کہا فرزند حسول خیمے میں نہیں بیٹھوں گا بیبیوں سے شرمندگی ہے بیبیوں سے شرمندگی ہے خیمے میں نہیں بیٹھوں گا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجی بعد میں مجھے اجازت دیجی حسین ابن علی نے ہورکے بیٹے کو اجازت دی ہورکا بیٹا میڈان میں گیا بہادوری کے جہور دکھ رہا ہے تلواروں سے تلواریں ماری اور ایک وقت پہ گرا اور گرنے کے بعد اس نے آواز دی بابا بابا میں زمین پہ آ گیا ہورچ چلا گھوڑ کو دعواتا ہوا چلا اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف جب لاشا نہ ملا تو ایک بتاو اس نے آواز دی بیٹے یہ آخری جمعہ ہے بیٹے تو کہو ہے آواز دے کے بتلا بیٹے نے تو جواب دی دیا لیکن حسین کی آواز آئی ہور تیرے بیٹے کا لاشا جہاں ہے کھوڑ دوٹا ہوا پہنچا کرنے کا مولا آپ آگئے کہ ہم میں آگیا ہور کسی باب سے یہ حمد رہنی ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے پہ جائے ہائے حسین اور ہور کسی باب سے یہ خسین ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام قلبن انقلبون ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم